ہیلو نمسکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل سٹرڈین موبائل میں تو دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دکشن سیلی کے بارے میں جو دکشن سیلی ہے ہمارا ایک کلا کا ہوتی مہتوپن ٹوپک ہے بھارتی ہے جیتر کلا کی انترگت اپنا ایک مہتوپن ستان رکھتی ہے جو دکشن کلا سیلی ہے تو اس کے بارے میں کچھ مہتوپن کیسن لے کے آیا ہوں اس ویڈیو کے مادیم سے کوشش کروں گا میں ان کیسنوں کے مادیم سے دکشن سیلی کی پوری جانکاری ہے وہ آپ کو اوگت کرا دوں تو بینہ سمیگواتے بھی ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے ہر بار میں جیسا کہ بولتا ہوں ویڈیو کو لائک کرنا کومنٹ کرنا سیئر کرنا اور چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو یہاں پہ ریڈ کلر میں لکھاؤ بٹن سبسکرائب اس پہ کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلی سرو کرتے ہیں پہلا کیسن دیکھیں دکشن سیلی بھارت کے دکشن حصے میں کب وکسٹ ہوئی جو دکشن سیلی ہے یعنی کہ دکشن سیلی کیوں کہا گیا دیکھیں سب سے پہلے تو بات آتی ہے کہ دکشن سیلی ہی کیوں کہا گیا کیونکہ یہ دکشن بھارت کے اندرگت فیلی ہوئی تھی دکشن بھارت میں ویجین اگر جو بہمنی سامنساسکوں کا سمراجے تھا جہاں پر بیجا پور تھا تکشن بھارت کے اندرگت آتا ہے بیجا پور تو وہاں دکشن بھارت کے جو علاقے ہیں بیجا پور ہو گیا احمد نگر ہو گیا گول کنڈا ہو گیا وہاں کے جو علاقے ہیں دکشن بھارت میں نیچک سیڈ میں تو وہاں فیلی ہوئی تھی ہے سیلی اس لیے اس کا نامکن ہے وہ دکشن سیلی نام دیا گیا تو پہلا کیسن ہم سے پوچھتا ہے کہ دکشن سیلی ہے وہ بھارت کے دکشن حصے کے اندر یعنی کب ہے وہ وکشت ہوتی ہے دوستو یہ چودین ستاپدی کی بات ہے جب دکشن بھارت کے اندر دکشن سیلی ہے وہ وکشت ہوئی تھی کب ہوئی تھی جو مدیہ کالین بھارت کے اندرگت دکشن بھارت میں چودین ستاپدی میں دکشن سیلی ہے وہ وکشت ہوئی تھی اگلا کیسن ہے ویجا نگر سمراجی کی ستاپنا کسنے کی ویجا نگر سمراجی ہے ستاپنا کسنے کی اب دیکھئے دکشن بھارت کے اندر دو نئی راجیوں کا اوڈیا ہوا تھا چودی ستاپدی کے اندر تب ہی سے دکشن سیلے وکشت ہوئی تھی جس میں ایک تھا ویجینگر دوسرا تھا بہمنی سمراج اب یہ کیونکہ پوچھا ہے کہ ویجینگر جو سمراجے ہیں اس کی ستاپنا کس نے کی تھی ویجینگر کی جو ستاپنا ہے وہ ہری ہر اور بک کا نام دو بھائی تھے انہوں نے ویجینگر سمراجے کی ستاپنا کی تھی اور یہ کب کی تھی دوستو 1336 میں نیکٹ کیو سن دیکھئے تھوڑی سی ویڈیو ہے آپ کو ٹائم میں ایک دو دن کا بیچ میں گیپ دے دیا جاتا ہے کیونکہ ابھی بہت زیادہ آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ کرونا مہماری کے چلتے ہوئے گھر گھر میں ہے وہ لوگ بیماری سے جوج رہے ہیں تو یہاں پہ تاب بکھار وغیرہی سب نورمل ہر ایک بندے کی ہورک ہی ہے تو تھوڑی سی طبیعت خراب ہے اس وجہ سے تھوڑی سی شدار ہوتی ہے تو تب بھی میں ویڈیو بنانے کی کوشش کرتا ہوں تو آپ کو تھوڑا سا ایجسٹ کرنا ہوگا اور ہمارا جو ٹیلیگرام گروپ ہے study in mobile تو آپ میں سے کوئی بچہ جو ٹیلیگرام گروپ سے نہیں جڑا ہے تو اس نیچے ویڈیو میں لنک مل جائے گا وہاں سے جا کے ہمارے ٹیلیگرام گروپ پہ جڑیں دیکھیں وارٹسیپ پہ ہے وہ ڈائسوں سے بچے زیادہ نہیں جڑ پاتے اس لئے آپ زیادہ سے زیادہ ٹیلیگرام پہ آئیے وارٹسیپ کو ہٹا کے ٹیلیگرام پہ آئیے ہمارے گروپ سے جڑنے کے لئے اور ہم جلد ہی ٹیلیگرام کی اندر چیتے کلا کے سارے جتے بھی نوٹس میں میں پڑھاتا ہوں یہ یوٹیوب پہ آج تک میں نے پڑھائے ہیں وہ سارے free of course available کرانے والے ہیں ٹیلیگرام پہ فری میں آپ کو نوٹس دیے جائیں گے اور فری میں آپ کے کرم سے کیوز سٹارٹ کرنے والے ہیں ایسے کریں گے جیسے ایک ٹوپک لیں گے جیسے مان لو دکشن سیلی کی میں کیوز کراؤں گا اس سے ٹیلیگرام گروپ میں اور اگلے دن دکشن سیلی کی کلاس لیں گے لائیو اس کے اندر وہ کیوز کرائی جو سارے کیوز نے وہ سول کروا دیں گے اس پرکار ہے وہ free میں ہمیں کوچنگ سٹارٹ کریں گے بچوں سبھی کے لئے تو آئیے آپ سبھی ٹیلیگرام گروپ جوین کریں ہمارا جلدی سے جلدی دیکھیں تیسرا کیشن تھا چودھیں ستابدین دکشن بھارت میں کن دو نئے راجیوں کا ادھیا ہوا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا بہمنی سامراجے تھا اور ایک ویجین اگر سامراجے تھا یہاں پہ ویجین اگر بہمنی اپسن نمبر تیل میں دے رکھا یہ ہمارا رائٹ انسر ہو جائے گا اگلا کیشن دیکھیں بہمنی سامراجے کتنے بھاگوں میں ویباجت ہوا تھا دیکھیں جو بہمنی سامراجے ہے اس کی ستھاپنا تو تیرہ سو سینٹالیس میں ہوئی تھی بہمنی سامراجے جو علاؤدین بہمن سہا تھے ان کے نام پر ان کا نام کرن کیا گیا تھا بہمنی سامراجے اور یہ دو سو چودہ سو نبی سے لے کے پندرہ سو بارہ اسوی کے بیچ میں جو بہمنی سامراجے ہے ان کے اندر جو جنتہ تھی یہاں کے جو چھوٹے چھوٹے ریاستے تھے ان میں آپس میں یود ہونے لگا آپس میں جنگ کرنے لگے تو یہ الگ الگ بھاگوں میں ویباجن ہو گیا تھا انہوں نے الگ الگ راجیوں کی مانگ کی تھی تو یہ پانچ بھاگوں میں ویباجت ہو گیا تھا کتنے بھاگوں میں وہاں کی جو پرجہ تھی وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنا ایک الگ سٹیٹ کی مانگ کی الگ راجی کی جیسے بھارٹ اور پاکستان الگ ہوا تھا اسی پرکار بہمنی جو سامراجی ہے وہ پانچ باغوں میں بھاجیت ہو گیا تھا وہاں کی جنتہ نے اپنا الگ الگ سٹیٹ بنانے کی گوشنہ کی کہ ہم الگ الگ ہو جائیں گے الگ Lewis تلم کے پرکار سے تو اس پرکار انہیں پانچ باغوں بھاجیت ہو گیا تھا بہمنی سامراجر کتنے باغوں میں پانچ باغوں میں اور وہ پانچ باغ کون کون چھتے ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں جس میں ایک آتا ہے احمد نگر گول کونڈا بیجا پور بیدر اور بیرار دیکھیں آپ کو بتایا تھا میں نے احمد نگر گول کونڈا بیجا پور بیدر اور بیرار اب دیکھیں یہاں سے کیسے بنتا ہے آپ سوچو گے ایسا کوئی کیسے آتے ہیں یہی سے کیسے بن جاتا ہے ایسے پوچھ لیتے ہیں کہ ان میں سے کونسا ہے جو دکشن سیلی سے سمبندیت نہیں ہے تو آپ کو دے دیں گے احمد نگر بیجا پور گول کونڈا اور ایک دے دے گا آپ کو جیسے مان لو پال سیلی کے بارے میں دے دے آپ کو پال دے دے اس پرکار ایک چھوٹ نعم دے کر پوچھ لیتا ہے ان میں سے نہیں ہے اور آپ کو اس پرکار بھی پوچھ سکتے ہیں اب گول کونڈا احمد نگر بیجا پور ان میں سے ایک دے دے گا آپ کو گول کونڈا دے دے گا باقی چار ادر نام دے دے ادر سٹیٹ کے نام دے دے پٹنا دے دے بیہار دے دے ہے نا اور ایک دے دیا آپ کو گول کنڈا جو کونسا ہے جس کا سمبھند دکشنسیلی سے ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے دکشنسیلی کا سمبھند کس سے ہیں گول کنڈا سے ہے یعنی اس پرکاریاں سے کیسے بنتے ہیں تو آپ کو دھیان میں رکھنا چلیے نیچسٹ کیسے دیکھ لیتے ہیں دکشنسیلی کن دو ندیوں کے بیچ میں پنپی تھی دوستو یہ دکشن بھارت کے اندر جو شیلی تھی دکشنسیلی یہ پوسہ ہے کہ کن دو ندیوں کے بیچیں پنپی تھی یعنی یہ دو دکشن شیلی یہاں پہ ایسے دکشن شیلی تھی تو اس سیڈ میں ایک ندی بھیتی تھی اور اس سیڈ میں بھی ایک ندی بھیتی ہے تو یہ جو دو ندیاں تھی یہ کون کونسی تھی ایک تھی نرمدہ اور ایک تھی تگ بھدرا کونسی نرمدہ اور تونگ بھدرا یہ جو ندیاں ہیں ان دو ندیوں کے بیچ میں پنپی بھی شیلی تھی اور جس کا نام کا دکشن سیلی دیا گیا تھا نیسٹ کیسے دیکھیں رحیم اور میر حاسم کی سیلی کے پرمک چترکار ہیں رحیم اور میر حاسم دو کلاکار ہیں وہ کس سیلی کے پرمک چترکار ہیں دوستو رحیم اور جو میر حاسم ہیں آپ سبھی کو پتا ہوگا یہ کس سیلی کے ہیں دکشن سیلی کے پرمک چترکار ہیں کیونکہ دکشن سیلی پڑھا رہا ہوں جاہر سی بات ہے آپ ٹک کر دوگے کہ دکشن سیلی کے ہیں ویجینگر چتر شیلی کی ادھارن ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ویجینگر چتر شیلی کی ادھارن ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں تو دوستو ہمیں یہ کہاں دیکھنے کو ملتے ہیں لپاکشی ویر بھدر کی جو مندر ہے ان کی جو بھیتی یعنی لپاکشی ویر بھدر جو مندر ہے ویجینگر کے اندر اس کی دو دیواریں ہیں دیواروں پر چترن کیا گیا ہے اس لئے بھیتی چتر بولتے ہیں تو بیتی چترانکن کیا گیا ہے جہاں پر اس سیلی کے ادھارن میں دیکھنے کو ملتے ہیں چلیے نیکسٹ کیسن دیکھ لیتے ہیں دکشن سیلی کے اپکے اندر ہے دکشن سیلی کے اپکے اندر ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا احمد نگر بیجاپور کول کونڈا بیدر اور بیرار یہ دے رکھے ہیں دکشن سیلی کے اپکے اندر دیکھیں دوسرا جوب سنیس میں یہاں پہ تنجور ایڈ کر دیا گیا ہے تو یہ کیا ہو گیا گلت ہو گیا اس میں کیا کر دیا گیا اس میں ہیدر آباد یہ گلت ہو گیا اس میں پھر تنجور دے دیا گیا ہے اس پرکار ایک اپسن میں ایک شبد ہے جو پارٹیکولر اس سے ایک ستان کے جگہ دوسرے ستان کا نام دے دے گا اور آپ کو کنفیوزن میں ڈالے گا اس پرکار یہ کیسن ہے نرٹ کی جان میں بننے کیا سنکہ ہوتی ہے تو آپ کو یہ دیان رکھنا ہے بہت ہی ایجی کیسن ہوتے ہوئے آپ کا کیسن ہے وہ غلط ہو جاتا آپ جلد باجی میں کیونکہ آپ کیا کر دے ہو احمد انگر بیجاپور گول کونڈا تین مل گئے اور آپ جلدی سے ٹک کر دیتے ہو یہ لو ہو گیا چوتھا اوپسن نہیں دیکھتے ہو کہ پورا اوپسن پڑھنا چاہیے چاہے کتنا بھی ایجی کیسن کیوں نہ ہو اگر آپ کو ایسا کیسن مل گیا ایک جام میں آپ کو بہت زیادہ ایجی لگ رہا ہے تو اس کیسن میں ریال میں آپ اس کیسن کو غلط کرنے والے ہو جو بہت زیادہ آپ کو ایجی لگتا ہے تو آپ ہلکے میں لے لیتے ہیں اس کیسن کو تو ہلکے میں نہیں لینا ہے جو آپ کو سب سے زیادہ ایجی لگ رہا ہے اس کا مطلب وہ ایکجامنر جو بنانے والا ہے اس نے اس ٹائپ کا بنایا جس میں آپ کنفیوزن ہو گئے ایجی سمجھ کے بچہ گلتی کر دے گا اس وجہ سے اتنا ایجی کیسن بنایا ہے نہیں تو ایجی کیسن نہیں بناتے آپ سبھی کو پتا ہے ایجی کیسن آپ کے لیے ایجی ہوگا بہت وہ ایجی نہیں ہوتا ہے ریال میں اس کو دھیان سے دو بار پڑھو اس کے بعد کیسن کو کرنا چاہیے چلیے اگلا کیسن دیکھیں احمد انگر نے کس ریاست کو اپنے ادھین کر لیا تھا جو نو نمر کیسن ہے جس میں آپ کو بتایا تھا جو پہمنی سامراجی پانچ باگوی بھاجیت ہو گیا تھا تو اس کے اندر چھوٹی چھوٹی پانچو ریاستے تھیں اس میں سے کچھ ریاستے تھیں جنہوں نے آپس میں سمجھوتا کر لیا جیسے بھارت اور پاکستان ہے تو بھارت اور پاکستان کسی ٹائم میں سمجھوتا کر لیا اور ایک ہو جائے جیسے دو گاؤں ملکے ایک گاؤں ہو جائے تھا سمجھوتا کر رہتے ہیں پاس پاس کے گاؤں میں دھانی کس بھی اسی پرکار انہوں نے آئیوہ سمجھوتا کر لیا تھا تو دکشن احمد انگر جو ریاست تھی تو اس کے ساتھ جو سمجھوتا کرنے والے وہ کون تھے تو وہ تھے بیرار جو بیرار ریاست تھی چھوٹی ریاست تھی اس نے احمد نگر نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور ایک تھا بیدر جو بیجاپور ہے نا اس کے ساتھ سمجھوتا کیا تھا بیدر نے بیجاپور کی ساتھ کس نے کیا تھا بیدر بیجاپور اور بیرار کے ساتھ احمد نگر انہوں نے آپس میں سمجھوتا کر لیا تھا نیکس کیسے دیکھیں دکشن سیلی پر پرباہ ہوئے ہیں دکشن سیلی پر کس کا پرباہو ہے تو دوستو دکشن شیلی پر ایرانی وی عربی کلا کا پرباہو ہے کس کا ایرانی وی عربی کلا کا پرباہو ہے دکشن شیلی پر اور ایسا کیوسن بھی ایک بار بنتا ہے کہ دکشن شیلی پر ایرانی اور جو یہ عربی کلا کا پرباہو ہے ہم کیوسن بڑھ رہے ہیں یہ بات کہیں کس نے تھی تو یہاں پر ہمارا جو انسو نکل کے آتا ہے وہ آتا ہے ہرمن گویٹجا کون آتا ہے ہرمن گوئٹس آپ لکھ سکتے ہیں ہرمن یہ ساری پی ڈی ایف آپ کو ٹیلی گرام پر پرپد کروا دیں گے جل دینا ہرمن گوئٹس ٹھیک ہے دوستو ہرمن گوئٹس جنہوں نے دکشن شیلی پر ایرانی اور عربی کلا کا پرباح بتایا تھا اگلا کیسے دیکھیں دکشن شیلی کا پرشید جتر ہے دکشن شیلی کا پرشید جتر ہے یہاں پر جو چار اپسن دے رہے ہیں جل دھارا میں جو ہاتھی ہے یہ دکشن شیلی کا پرمک روپ سے ہے وہ پرشید جتر مانا جاتا ہے اس کا دکشن شیلی کا واقعی یہ جو چیتر ہیں ون میں ہاتھی ہاتھیوں کے لڑائی چوگان یہ سارے جو چیتر ہیں یہ بیجا پور شیلی کی انترگت آتے ہیں اور شمپون دکشن شیلی کی جب بات کریں پرشید جتر تو جل دھارا جو ہاتھی ہے وہ دکشن شیلی کا پرشید جتر مانا جاتا ہے بارہ نمبر کی سن دیکھئے بیجا پور کی ستھاپنا کس نے کی بیجا پور کی ستھاپنا ہے وہ کس نے کی تھی دوستو تو بتائیے بیجا پور کی ستھاپنا آدل شاہے نے کی تھی کس نے کی تھی آدل شاہے جو پرثم تھے انہوں نے بیجا پور کی ستھاپنا کی تھی کب کی تھی چودہ سو نبعے میں کب کی تھی چودہ سو نبعے میں بیجا پور کی ستھاپنا کس نے کی تھی دوستو آدل سوری احمد صاحب پہ لگا دیا میں نے آدل صاحب نہیں تو یہاں پہ پہلا جو اپسن ہے وہ ہمارا ارائیٹ انسر ہو جائے گا اگلی ایک چون دیکھتے ہیں دکشن سیلی کے ساسک جو سوین چترکار تھے دکشن سیلی کے جو ساسک تھے کون تھے جو سوین چترکار بھی تھے تو دوستو علی آدل صاحب جو پرثم تھے علی آدل صاحب فرثم جو دکشن سیلی کے جو ساسک ہیں یہ سوین ایک کیا تھے چترکار تھے یہ سوین کیا ہے پینٹنگ ویرا بناتے تھے بیجاپور کلم میں چتریت گرند ہے بیجاپور کلم کے اندر چتریت جو گرند ہے وہ کونسا ہے دوستو نجوم الولوم جو گرند ہے نجوم الولوم جو گرند ہے یہ بیجاپور شیلی کے اندرگت چتریت گرند ہے کس کے اندرگت بیجاپور شیلی کے اندرگت چتریت گرند کونسا ہے دوستو نجوم الولوم یہ جو گرند ہے نا یہ علی آدل شاہ ہے جو علی آدل شاہ تھے ان کی پتنی تھی چاند سلطانہ تو انہوں نے اس گرنت کو چتریت کروایا تھا نجوم الولوم کو اور اس گرنت کے بارے میں تھوڑی شی خاص بات کیا ہے کہ یہ کھگولی ویدھیا پر ادھاری تھی کس پہ کھگولی ویدھیا پہ آدھاری تیاروس کے اندر 1876 یعنی 876 چتر بنے ہوئے ہیں کتنے چتر بنے ہوئے ہیں 876 چتر بنے ہوئے ہیں اور یہ نجوم الولوم جو گرنت ہے نا یہ ورتمان میں چیشٹر بیری سنگرہلے جو ڈبلین ہے وہاں پر کیا ہے سنگرہیت کیا گیا اس کو ورتمان میں کیا ہے چیشٹر بیری سنگرہلے ڈبلین کے اندر کیا ہے سنگرہیت کیا گیا ہے اگلا کیسے دیکھیں بیجاپور میں کس ساسک کے کال میں بھیتی چیتر بنے بیجاپور کے اندر کس ساسک کے کال میں بھیتی چیتر بنے تھے تو دوستو یہ بیجاپور کے جو ساسک تھے آدل ساہ دویتیا کون تھے آدل ساہ دویتیا جن کے کال میں بیجاپور کے اندر ہے وہ بھیتی چیتر بنے تھے اور انہی کے کالیں بیجاپور کلم کی انتی ہوئی تھی تو آدل شاہ دویت دیان رکھنا ہے پرثم نہیں ہے آدل شاہ دویت ان کے کال میں بھیتی چیتر بنے تھے اگلا کیسے دیکھے نجوم علوم ورطمان میں کہاں سنگریت ہے جو چاند سلطانہ کے دورہ چیتریت کیا گیا ہے تو ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا چیشٹر بری سنگرہ لے سنگریت ہے یہاں پہ پہلا اپسن کیا ہے چیشٹر بری سنگرہ لے سترہ نمبر کیسے دیکھیں چوگان اور ہاتھیوں کی لڑائی کس سیلی کے پرمک چتر ہے ایک ہے چوگان اور ایک دوسرا ہے ہاتھیوں کی لڑائی جو چتر ہے یہ کس سیلی کے پرمک چتر ہیں تو یہ دوستو بیجاپور شیلی کے پرمک چتر ہے میں نے آپ کو پہلے بتا بھی دیا تھا بیجاپور شیلی کے اندر چیتریت پرمک گرند ہے سگن ون میں کھڑی ستری ہاتھیوں کی لڑائی چوگان اور ایک ہے کماتگی میں بناوہ دھراغر ہے یہ جو چوگان ہے دوستو یہ بھی تی چتر ہے ٹھیک ہے چوگان ہاتھیوں کی لڑائی کس سیلی کے ہیں بیجاپور شیلی کے ہیں اگلا کیسے دیکھیں کتاب یہ نورس کس کے دوارہ لکھا گیا ہے کتاب یہ نورس چوگرند ہے دوستو یہ کس کے دوارہ لکھا گیا ہے تو یہاں پہ جو رائیٹ آنسہ نکل کے آئے گا وہ کیا آئے گا دیکھئے کتاب یہ جو نورس ہے نا یہ یہاں پہ میں نے سوٹ نام لکھ دیا گیا ہے جہوری قوی جہوری آپ کو دیکھنے کو ملے گا کتابوں میں دیکھو گے تو قوی جہوری قوی جہوری ہے جن کے دورہ کتاب یہ نورس جو گرنت ہے یہ لکھا گیا ہے کس کے دورہ قوی جہوری کے دورہ لکھا گیا اب دیکھئے یہ جو قوی جہوری ہے یہ نورسپور کے ساتھ سکتے کہاں کے تھے نورسپور کے قوی تھے اور نوزپور کی جو ستاپنا ہے آدل صاحب پرطم نے اے نورسپور نگر بسایا تھا جس کے اندر کا دیکھ کبھی تھا جس کا نام تھا کبھی جہری اور انہوں نے کتاب اے نورس جو گرنت ہے وہ لکھا تھا انیس نمبر کی اسے دیکھئے تاریب اے حسین صاحی کس نے چتریت کروایا تھا تاریب اے حسین صاحی جو گرنت ہے یہ کس نے چتریت کروایا تھا دوستو یہ جو تاریب اے حسین صاحی ہے یہ مرتجہ کی دورہ چتریت چتریت کیا تھا کس نے مرتجہ چتریت کیا تھا اور بتایا جاتا ہے اس کے اندر لگ بگ بارہ چتر بنی ہوئے ہیں اور یہ جو چتر ہیں یہ زیادہ تر یود درشیوں سے سمبندیت بنی ہوئے کس سے بنے یود سے سمبندیت یہ چتر بنی ہوئے ہیں کونسا تاریب اے حسین صاحی جو گرنت ہے یہ بیزاپور کے اندرگت آتا ہے اور یہ مرتجہ نے چتریت کروایا بارہ چتر ہیں اور اس میں یود سے سمبندیت چتر بنی ہوئے ہیں اور اس پر دوستو نیت نامہ کا جو گرند ہے مانڈو کے اندر معلومہ میں چتری توید اس کا پربھاہ وہ دکھائی دیتا ہے اور یہ تاریف حسین صاحب ورطمان کے اگر بات کریں تو بھارتی اتیاس سودک منڈل پونہ کے اندر سنگ رہی تھے اگلا کیوسن دیکھئے بیجا پور کا چترکار جو مغل چترکار بھی تھا بیجا پور کا چترکار جو مغل چترکار بھی تھا دوستو فاروق بیگ جو ساتھ میں مغل چترکار بھی تھا جو مغل چترکار کے اندر اکبر کے کال میں چترکاریاں کرتا تھا اور ساتھ میں بیجا پور کلنگ کے اندر بھی کام کیا تھا تو ایک ماتر جو چترکار جنہوں نے دکشن شیلی اور بیجا پور سودھوری دکشن شیلی اور مغل چلی کے اندرگت کام کیا تو وہ کون آئیں گے فاروق بیگ تو یہاں پہ رائی ٹرنسر پہلا اپسن ہو جائے گا تو دھنیا باز دوستو آسا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا نا تو جلدی سے آپ کے جتنے بھی آرٹ کے گروپ ہے ان سبھی میں اس ویڈیو کو لنک شیئر کریں جیدہ سے جیدہ شیئر کرو دوستوں کے ساتھ شیئر کرو پلیز دیکھو آپ اتنے لوگ دیکھتے ہیں کم سے کم ایک شیئر تو بنتا ہے نا ساتھ میں ایک بار ویڈیو کو شیئر جرور کر دیا کرو ایک دوسرے دوستوں کا نا شیئر کیا کرو ویڈیو کو لائک کیا کرو کومنٹ اگر ہو اچھے اچھے نا تاکہ میں اسی پرکار آپ کے لئے نئے نئے ویڈیو لے کے آتا ہوں اور دوستو فری اپکورس آپ کی کوچنگ سٹارٹ کریں گے ٹیلیگرام پہ جلدی سے ہمارا ٹیلیگرام گروپ ہے سٹڈی ان موائل لکھ کر کے ٹیلیگرام پہ آپ جوئن ہو سکتے ہیں اس گروپ کے اندر نا جلدی سے کیونکہ وارڈ سیپ میں کچھ نہیں کروانے والے ہیں دیکھیں وارڈ سیپ میں بچے زیادہ نہیں جڑ پاتے ہیں اس لئے اس جانکاری سبھی تک نہیں پہنچ پاتی ہے تو اس لئے آپ جادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو بتائیں اور ہمارے گروپ کو جوئن کرائیں ٹیلیگرام کو یہ کہ آپ کے لئے اتنا کرتے ہیں اس کے بدلے آپ اتنا تو کری سکتے ہیں ہر بچے کو ایک ہمارا حق بنتا ہے ہر بچے کو ہم بینیفٹ دیں آپ اکیلے ہیں اس چیز کا فائدہ نہیں سبھی کو فائدہ ہونا چاہے تو اس لئے جادہ سے زیادہ بچوں کو ٹیلیگرام گروپ کے اندر جوئن کروائیں اور ٹیلیگرام کے جلدی ہم ٹوپک وائز کیوز سٹارٹ کرنے والے ہیں اور ساتھ میں آپ کو سبھی نوٹس پروائیڈ کرانے والے ہیں اور یہ کیسے سنوں کی بھی پی ڈی ایف آپ کو ملنے والی ہے بہت کچھ آپ کو میٹیریل وہاں پہ اپلپ دھونے والا ہے تو جلدی سے ٹیلیگرام گروپ جوئن کریں اور ہمارا جو یوٹیوب کا ایک سیکنڈ چینل ہے دوستو آرٹ کا اس کا نیچے ڈسکریسن میں لنک دے دوں گا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں جیدہ جیدہ آپ لوگ سبسکرائب نہیں کر رہے ہو دیکھئے آپ کے لئے اتنا کام کرتے ہیں تو آپ لوگ ہے وہ کامچے اور نہ بنے تو اس تھوڑی سی محنت کے بدلے آپ سے جو مانگا ہے اتنا جرور کرتے ہیں اور یہ جو آپ میں نے اتنا مانگا ہے چلیے پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے دھنیا واد اور پڑھائی اپنے جاری رکھیں اور دوستو گھر میں رہیں سیپ رکھیں اور دیکھو کہیں بھی جاتے ہو جگہیں پہ جاتے ہو کہیں بھی گھر میں آسپڑوس میں کہیں جاتے ہو دوستوں کے پاس ہی کٹھے ہوتے ہو تو ماسک جرور پہنے وشیس کر کے دھیانے کی چیز کو ہلکے میں نہ لیں آپ سبی کو پتہ ہی ہوگا ہمارے کے چلتے بھارت کے اندر کتنی موتی ہیں دیکھو جب بھارت اور پاکستان کی یود ہوئے ہیں بھارت اور چین کا جب یود ہوا ہے بتایا جا رہا ہے کہ مطلب آنکڑا اتنا نکالا ہے کہ جب یہ یود ہوئے تب اتنی جنتہ نہیں مریتی اتنی جنتہ سنکیہ ہے وہ آج گھٹ رہی ہے آج اتنی زیادہ موتی ہو رہی ہے ایک کے بعد ایک لاسے ہیں وہ نکل لے ہسپیٹلوں سے آپ دیکھ رہے ہو کس پرکار تاکہ کیونکہ ہم لوگ ہلکے میں لے رہے ہیں اس چیز کو کہ کرونا کرونا کچھ نہیں ہے جس کو ہوتا ہے اسی کو پتا چلتا ہے تو آپ اس چیز کا بلکل دھیان رکھیں دھنیا